کنائے کی اقسام شروع کی کئی صفات ذکر ہوں گی پہلے کی مثال جیسے مجامع الازغان ایک صفت ہے اور اس کے ذریعے ارادہ کس کا ہے قلوب کا ہے اور دوسرے کی مثال جیسے حیون مستو القامہ عریض الازخار تین صفات ذکر تھیں اور کس کا ارادہ تھا موصوف یعنی انسان کا انسان کا ارادہ تھا اور دوسری قسم وہ کنایا کہ جس کے ذریعے مطلوب کون ہو صفت ہو اس کے اندر انہوں نے آپ کو بتلایا کہ درمیان میں واسطے ہوں گے یا واسطے نہیں ہوں گے اگر درمیان میں واسطے ہیں تو پھر وہ کیا کہلائے گا بعیدہ اگر واسطے نہیں تو کیا کہلائے گا قریبہ اور پھر یہ قریبہ جو ہے یہ دو قسم پر ہے یہ واضحہ ہوگا یا خفیہ ہوگا واضحہ وہ جس کے اندر انتقال آسانی سے ہو اور خفیہ وہ جس کے اندر انتقال کے اندر کیا ہو معنی مستعمل سے معنی مراد کی طرف انتقال اس میں آپ کو غور و فکر کرنا پڑے جیسے عریض القفا چوڑی گردن اور اس سے انتقال کس کی طرف ہے ہماخت کی طرف اور یہ اس میں کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو غور و فکر کرنا پڑتا ہے معنی فور انتقال نہیں ہوتا اور پھر اس کے بعد بتلایا تھا آپ کو کہ واضحہ جو ہے پھر وہ دو قسم پر ہے یا سازجہ ہوگا یا مشروبہ بتصریح ہوگا سازجہ وہ جس کے اندر کسی قسم کی تصریح نہ ہو سادہ خالص اور مشروبہ بتصریح وہ کنایا جس کے اندر کچھ نہ کچھ تصریح ہو معنی تو پہلے کی مثال تھی طویلن نجادوہو معلانا یہاں طویلن کے اندر صفت نہیں تھی تو یہ سازجہ اور دوسرے کی مثال تھی طویلن نجاد اور اس کے اندر کیا زمیر طویل کے اندر زمیر تھی جو لوٹ رہی ہے موصوف کی طرف تو جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تصریح ہو جاتی ہے سمجھ میں آیا بھئی اور ہاں وہ دوسرا وہ شب جملہ ہی ہے شب جملہ ہی ٹھیک ہے سمجھ میں آیا بھئی شبہن کا معنی آتا ہے مثلن اور شبہ جو ہے آپ نے پڑھا تھا اس میں مصدر ہے شبہ بمانے تشبیح کے ہیں اور پھر اس کے بعد مثال جو انہوں نے ذکر کی تھی معلانا بعیدہ کی کہ درمیان میں کئی وافتیں ہوں جیسے کسرت رماد ہے اور ارادہ کی سطرتیں آپ سخاوت اور مہمان نوازی کا تو درمیان میں کئی وافتیں ہیں اس لئے کہ کسرت رماد وہاں ہوگی زیادہ راکھ وہاں ہوگی جہاں زیادہ لکڑیاں جلیں اور جہاں زیادہ لکڑیاں جلیں اور زیادہ لکڑیاں کہاں جلیں گی جہاں پر جہاں پر خانہ زیادہ پکے اور کھانا کہاں زیادہ پکے گا جہاں کھانے والے زیادہ ہوں اور کھانے والے کہاں زیادہ ہوں گے جہاں مہمان زیادہ ہوں اور مہمان زیادہ کہاں پر آئیں گے جو شخص مہمان نواز اور صحیح ہو جو اپنے ساتھی کو چائی نہ پلائے بھئی اس کے پاس تو مہمان بھی نہیں آئے اچھا اصفالسط من افسام القنایت المطلوب بیہا نسبت انتیسی قسم قنایہ میں سے وہ ہے جس کے ذریعے مطلوب کیا ہو نسبت ہووارا تین قسمیں بتلائیں ہی ایک وہ جس کے ذریعے مطلوب موصوب ہوگا یا صفت مطلوب ہوگی یا نسبت مطلوب ہوگی نسبت کے مطلوب ہونے کا یہ معنی کہ آپ کو صفت موصوب کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں یا آپ کسی صفت کی موصوب سے نفی کرنا چاہتے ہیں ایک صفت کو کیا کرنا چاہتے ہیں دوسرے کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو دیکھو ایک ہے صفت ایک ہے موصوب پہلی قسم قنایہ وہ تھا جس کے اندر مطلوب یہ موصوب تھا دوسری قسم وہ تھی جس کے اندر مطلوب کیا تھا صفت تھی بھئی جو مطلوب ہے لازمی بات ہے وہ عبارت میں ذکر نہیں ہوگا اس لیے کہ اگر وہ عبارت میں ذکر ہے پھر تو قنایہ نہ رہا قنایہ تو کس کو کہتے ہیں کہ معنی مستعمل کے بجائے ارادہ کرنا کس کا غیر کا ارادہ کرنا مولانا جس میں لفظ کو آپ نے کثرت رماد میں نے استعمال کیا اور ارادہ کثرت رماد کا ہے نہیں بلکہ صحابت کا ہے تو جس چیز کا ارادہ ہے وہ تو عبارت میں ذکر نہیں تو موصوف کا ارادہ ہوگا یا صفت کا ارادہ ہوگا تو موصوف کا جب ارادہ ہے تو یقیناً موصوف عبارت میں ذکر نہیں جیسے کیا مثال اس کی گزری تھی مولانا مجامع الازغان گزری تھی مثال تو کیا اس سے ارادہ تھا قلوب کا اور کیا قلوب عبارت میں ذکر تھے نہیں دوسرے کے مثال جس کے ذریعے ارادہ صفت کا ہو جیسے تفسرت رماد سے ارادہ کس کا تھا صحابت کا اور کیا صحابت عبارت میں ذکر تھی نہیں تیسری قسم وہ ہے جس میں آپ صفت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کس کے لئے موصوف کے لئے ثابت کرنا چاہتے ہیں صفت نہیں مطلوب بلکہ صفت کا اس بات کس کے لئے موصوف کے لئے مقصود ہے اور اس میں صفت ذکر ہوگی مولانا اس میں صفت ذکر ہوگی معلوم ہوا صفت مطلوب نہیں اگر یہ مطلوب ہوتی تو پھر تو اس سے کنایا نہیں کیونکہ یہ تو خود عبارت میں ذکر ہے اس کا اس بات کرنا چاہتے ہیں ہم کس کے لئے موصوف کے لئے جیسے دیکھئے یہ شیر آ رہا ہے اِنَّ السَّمَاحَةَ وَالْمُرُوَّةَ وَالنَّدَى فِي قُبَّةٍ ذُرِبَتْ عَلَى بِنِ الْحَشْرَ جِي بے شک فیاضی کشادہ دلی والمروت اور کامل مردانگی اور انسانیت وَالنَّدَى اور سخاوت یہ تین چیزیں فِي قُبَّةٍ ایسے قُبَّة میں ہیں خیمے میں ہیں ذُرِبَتْ عَلَى بِنِ الْحَشْرَ جِي جو لگایا گیا ہے کس پر ابن الحشر ابن الحشر ابن الحشر جو ممدو ہے اس کے اوپر جو خیمہ لگایا گیا ہے اس خیمے کے اندر کیا چیز ہے یہ کشادہ دلی ہے سماحت کے معنی آلی ظرفی بلند ظرف والا ہونا والا نہ تو بلند ظرف بلند ظرفی اور مروت اور سخاوت یہ تین چیزیں اس خیمے کے اندر ہیں جو کس پر لگایا گیا ہے ابن الحشر جو پر بھئی جب یہ چیزیں خیمے کے اندر ہیں اور یہ خیمہ کس پر لگایا گیا ہے ابن الحشر جو پر تو اب یہ صفا یہ تو جو سماحت مروت نداتین صفات ذکر ہوئیں یہ تو صفات ہیں یہ محل چاہتی ہیں خود بخود قائم رہ سکتی ہیں اور اس نے کہا یہ خیمے کے اندر ہیں کس کے اندر ہیں خیمے کے اندر ہیں تو معلوم ہوا یہ صفات کس کے ساتھ قائم ہے ابن الحشرج کے ساتھ قائم ہے تو دیکھو اس نے سراہتا نہیں یہ کہا کہ ابن الحشرج اس کے ساتھ سماحت بھی قائم ہے اس کے ساتھ کیا ہے مروت بھی قائم ہے اور اس کے ساتھ سخاوہ سخی بھی ہے بامروت بھی ہے اور سمیح بھی ہے ایسا نہیں کہا شاعر نے اگر ایسا کہہ دیتا ابن الحشرت سمیح ہے ابن الحشرت بامروت ہے ابن الحشرت کیا ہے سخی ہے پھر تو تصریح ہو جاتی اس نے صرف یہ کہا کہ یہ چیزیں اس خیمے کے اندر ہیں جس کے اندر کون ہے ابن الحشرت تو دیکھو یہاں مقصود اور مطلوب صفات نہیں ہیں کیونکہ صفات تو خود ذکر ہو رہی ہیں اور جو مطلوب ہوتا ہے وہ ذکر ہوگا نہیں تو صفات تو خود ذکر ہیں تو مطلوب کیا ہے ان صفات کا اس بات کس کے لئے ہے ابن الحشرت کے لئے اب سمجھ میں آئی بات بھئی یہ ہے مالانا کنایا نسبت سے مالانا اور کبھی یہ تو مثال تھی اس بات کی مالانا اور کبھی نفی ہوگی ایک صفت کی نفی کا ارادہ ہوگا جیسے ایک شخص ہے وہ مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے طلبہ کو تکلیف دیتا ہے آپ کہتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کیا ہوں محفوظ ہوں تو گویا آپ نے مسلمان ہونے کو بند کر دیا اس میں جو دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا معلوم ہوا جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے وہ مسلمان نہیں تو زمناً آپ نے گویا وہ شخص جو مسلمانوں کو تکلیف دے رہا ہے اس سے بھی کیا کر دی اسلام کی نفی کر دی تو دیکھو آپ نے صراحتاً اسلام کی نفی کی اسے نہیں بلکہ کیا کیا کنایتاً کیا مانا نا کنایتاً اسے ایک صفت کی نفی تو پہلی مثال کے اندر صفت کا اس بات تھا انہ سماحہ کے اندر اور یہ دوسری مثال کے اندر صفت کی نفی ہے اب ثالثت من اقسام القنایتی اور تیسی قسم قنایتی اقسام میں سے المطلوب وہ بھی ہاں نسبت جس کے ذریعے مطلوب کیا ہوگی اس کے ذریعے مطلوب نسبت ہوگی نسبت مطلوب ہونے کا کیا معنی ائی اس بات امرن لی امرن یعنی ایک امر کا اس بات ہوگا دوسرے امر کے لئے امر اول سے مراد صفت امر ثانی سے کیا مراد موصوف صفت کا اس بات ہوگا کس کے لئے موصوف کے لئے او نفیہ عنہ یا ایک امر کی نفی ہوگی کس سے دوسرے امر سے یعنی ایک صفت کی نفی ہوگی موصوف سے وہو المراد بالاختصاص فی حاد المقام اور یہی مراد ہے اختصاص اس مقام میں یہاں سے یہ بتلار علامت افتادانی کہ یہاں پر لفظ اختصاص آئے گا عبارت کے اندر بھی آگے شرعہ میں بھی آئے گا اور مطن میں بھی آئے گا کہتے ہیں اختصاص کا ایک معنی ہوتا ہے حصر بند کرنا ایک چیز کو دوسری چیز میں آپ نے پڑھا ہے یعنی اللام لیل اختصاص علام کس لئے آتا ہے جیسے الجلل لیل فاراسی جھول کس کے لئے ہے گھوڑے کے ساتھ خاص ہے یعنی کسی اور کے ساتھ تو ایک خاص ہونا یعنی دیکھو جھول کو آپ نے بند کر دیئے کس میں گھوڑے میں کہ اسی کے ساتھ خاص ہے تو کہتے ہیں اور ایک اختصاص کا معنی ہے ثبوت کے ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے لئے تو یہ بتلا رہے ہیں کہ یہاں پر اختصاص کا لفظ آئے گا لیکن اس کا معنی خاص ہونے اور حصر کے معنی نہیں ہے بلکہ کیا معنی ہے ثبوت کے معنی ہے کیا معنی ہے ثبوت وَهُوَ الْمُرَادُ آگے آئے گا مالانا وَهُوَ الْمُرَادُ بِلِ اختصاصِ فِي حَاذَ الْمَقَامِ اور اختصاص کا یہی معنی ہے اس مقام میں یعنی ثبوت صرف معنی ہوگا حصر نہیں ہوگا اس کا معنی کہ قولی ہی جیسے یہ شعر ہے شاعر کا اِنَّا سَمَاحَتَ بِشَكْ يَقِينًا عَلِ ذَرْفِي وَالْمُرَوَّتَ مروت کسے کہتے ہیں کہتے ہیں یہ کمال الرجولیتی کامل مردانگی یعنی کامل انسان بھئی کامل مردانگی کو کہتے ہیں مروت کس کو کہتے ہیں کامل مردانگی اس پر اشکال ہوتا ہے بھئی مروت یہ تو عورت کے لئے بھی صفت آتی ہے کہ عورت کیا ہے بامروت ہے تو پھر وہاں تو مردانگی نہیں کہتے ہیں بھئی مردانگی سے مراد انسانیت ہے کیا مراد ہے انسانیت تو کامل منسانیت مراد ہے وَنَّدَا اور سَحَاوَتْ فِي قُبَّةٍ ایک ایسے قُبَّة میں ہیں ایسے خیمے میں ہیں ذُورِبَتْ فَالَبْنِ الْحَشْرَجِ جو لگایا گیا ہے ابنِ الْحَشْرَجْ پر فَإِنَّهُ عَرَادَ شائر نے ارادہ کیا ہے اَنْيُسْ بِتَ کہ وہ ثابت کرے اختصاص ابنِ الْحَشْرَجِ بِحَذِهِ الصِّفَاتِ اختصاص کا کیا معنی کریں گے ثبوت کہ ثابت کرے کیا ثبوت ابنِ حَشْرَجْ کا ان صفات کے ساتھ یعنی ان صفات کا ثبوت ثابت کرے کس کے لئے اَيْسُ بُوتَ هَا لَهُ یعنی ثبوت حَذْ امیر راجے ہے صفات کو حَذْ امیر کس کو راجے ابنِ الْحَشْرَجْ کسی وہ صفات ثابت ہیں کس کے لئے ابنِ الْحَشْرَجْ سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھو اختصاص کا معنی بتلایا علامت ابتازانی نے ثبوتہا کے ساتھ نیز یہ بتلا دیا کہ مصنف کی عبارت میں قلب ہے کیسے قلب ہے بھئی دیکھو انہوں نے کہا اختصاص ہے ابنِ الْحَشْرَجْ کا ان صفات کے ساتھ یعنی ابنِ الْحَشْرَجْ ثابت ہے ان صفات کے ساتھ نہیں یہ صفات ثابت ہیں کس کے ساتھ ابنِ الْحَشْرَجْ تو یہ قلب تھا مصنف نے آپ کو بتلا شارح نے بتلا دیا فَتَرَكَ تَصْرِيح تو شاعر نے کیا کیا مالا نا سراحة کی یا کنایا کیا مالا نا فَتَرَكَ تَصْرِيح تو انہوں نے اس تصریح کو ترک کر دیا بِاختصاص ہی بِہا کہ ثبوت ہے مالا نا ابنِ الْحَشْرَجْ کا کن کے ساتھ انہا صفات کے ساتھ اس تصریح کو ترک کر دیا بھئی تصریح کیسے بِعَنْ يَقُولَ بَعِطَرْ کہ وہ یوں کہتا مالا نا شاعر اِنَّهُ مُقْتَصُنْ بِحَا کہ ابنِ الْحَشْرَجْ وہ خاص ہے ان صفات کے ساتھ یعنی یہ صفات ثابت ہیں کس کے لئے اَوْ نَحْوَهُ اَوْ نَحْوِهِ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں کیسے دیکھئے کہتے ہیں مجرور یا تو یہ مجرور ہے نَحْوِهِ اَتْفَنْ عَلَى اَنْ يَقُولَ اس کا عطف کس پر ہے اَنْ يَقُولَ اور اس پر اَنْ مَسْدْرِيَ داخل ہوا تو یہ مصدر کے معنی میں تو یہ اسم ہوا تاویلن اور اسم پر اسم کا عطف ہو سکتا ہے تو نَحْوِ اسم ہے اس کا عطف کس پر اَنْ يَقُولَ اور اَنْ يَقُولَ پر کیا داخل ہے بَا تو یہاں پر بِنْ نَحْوِ تو یہ بھی اس کے تحت آیا تو یہ مجرور ہوا اَوْ مَنْصُوبُنْ یا یہ کیا ہے مَالَانا منصوب ہے عطفاً عَلَ یہ عطف ہے منصوب ہونے کی صورت میں کہ اس پر اَنْ نَحْو مُقْتَسُنْ بِهَا بِأَنْ يَقُولَ اِنَّهُ مُقْتَسُنْ تو یہ اِنَّهُ مُقْتَسُنْ بِهَا مَقُولَ ہے قول کا اور مقولا کیا ہوتا ہے منصوب مفعول ہوتا ہے لہٰذا یہ بھی کیا ہوگا بِأَنْ يَقُولَ نَحْوَ تو یہ بھی منصوب ہوگا تو بھئی مصنف شاعر نے تصریح نہیں کی بلکہ کیا 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 کنایا کیا تصریح کرتے مثال کے طور پر یوں کہتے این یقولا سماحت ابن الحشرہ جی ابن الحشرہ کی سقاوات فیاضی او سماحت ابن الحشرہ جی یا یوں کہتے سقاوات خاص ہے کس کے لئے ساتھ ابن الحشرہ یا یوں کہتا ابن الحشرہ جی ابن الحشرہ کیا ہوا سخیح ہو گیا یا یوں کہتا او حصالت سماحت لہو اس کے لئے کیا حاصل ہوئی یعنی سخاوت ثابت ہوئی ابن الحشرہ جی سمحن یا سمیحن میم کے سکون اور کسرہ دونوں کے ساتھ صحیح ہے یہ یوں کہتا کہ ابن الحشرہ جی سمحن کیا ہے عالی ذرخ ہے یا عالی ذرخ ہے مولانا یوں کہہ دیتا تو یہ کتنی صورتیں تھیں والا نہ وہ تصریح کر سکتا تھا لیکن اس نے تصریح کو ترک کیا اور کنایا کیا قضا فی المفتاح مفتاح جیسا کہ مفتاح العلوم میں ہے علامت ستاکی نے یہ مثالیں ذکر کی ہیں مفتاح العلوم میں شاید یوں کہہ سکتا تھا لیکن اس نے تصریح کو ترک کر کے کنایا کیا وَبِهِي يُعْرَفُ یہاں تھا علامت افتادانی پھر اپنی وہ بات کر رہے ہیں علامت افتادانی نے آپ کو کیا کہا تھا کہ اختصاص کا یہاں کیا معنی ہے ثبوت ہے حسر مراد نہیں کہتے ہیں یہ جو مثالیں ذکر کی ان مثالوں میں آپ دیکھیں یہ ساری تخصیص پر دلالت کرتی ہیں سمح ابن الحشد ابن الحشد صخیح ہوا تخصیص ہے کہ صرف وہی صخیح اور کوئی نہیں اسی طرح حصلہ سمح ابن الحشد اس کے لئے صخاوت ثابت ہوئی حاصل ہوئی تخصیص ہے یہ مثالیں کہتے ہیں دلیل ہیں اس بات کی جو بات ہم نے ذکر کی تھی کہ اختصاص سے مراد اختصاص نہیں ہے بلکہ کیا معنی ہے اس کا ثبوت ہے کیونکہ ان مثالوں میں تخصیص نہیں حسر نہیں معلوم ہوا اختصاص مراد بھی حسر نہیں وبہی یعرفو اور یہ جو ذکر ہوئی مثالیں یعرفو ان سے جی پہچانا گیا کہ ان لیسل مراد بل اختصاص ہا ہونا کہ یہاں پر اختصاص مراد الحسر مراد نہیں اچھا جیل القنایت ایتارہ کا تصریحہ خود عبارت بتلا رہے ہیں اللہ متفتزانی پچھلے صفحے کے آخر میں ایسا ترکت تصریحات شاعر نے تصریح کو کیا کیا چھوڑ دیا الالقنایتی کس کی طرف کنایتی ترکتیں اصل میں عبارت یوں ہے ترکت تصریحات تصریح کو چھوڑ دیا و مال الالقنایتی اور کنایتی طرف تو یہ الالقنایتی جار مجرور ہے یہ کوئی متعلق چاہتا ہے متعلق چاہتا ہے اور وہ متعلق کیا ہے مالہ فیل یہاں پر محضوب ہے اور اس مالہ کا عطب کس پر ہو رہا ہے ترکت پر ہو رہا ہے تصریح کو چھوڑ دیا اور مائل ہوا کس کے جانے کنایتی جانے بی انجا یا مالانا تضمین ہے یہاں پر تصریح متضمین ہے کس کے معنی کو مالہ کے معنی کو لہذا الالقنایہ اسی سے متعلق ہے اور مائل ہوا کنایہ کی طرف کنایہ کی طرف کس طور پر مائل ہوا کہتے ہیں بی انجا لہا کی بنایا اس نے ان کو بھئی کن کو بنایا ایتل کا صفات ان صفات کو فی قبط کس کی اندر قرار دیا کہا خیمے میں کر دیا ان صفات کو آگے مطن مطن دیکھیں مضروبت ان علیہی ایسا خیمہ جو کس پر لگایا گیا ہے علیہی ایعال ابن الحشج جو ابن الحشج پر لگایا گیا ہے تو یہ کنایہ کیا تنبیہن علا اس بات پر تنبیہ کرنے کے لئے بھئی چھائر نے ایسا کیوں کیا کہتے ہیں تاکہ اس بات پر بھی ساتھ تنبیہ ہو جائے کہ انا محلہا زو قبطین کہ میرے ممدوح کی جگہ ان صفات کا محل وہ قبے والا ہے صفات کی جگہ کیسی ہے بھئی صفات کی جگہ کون ہے صفات ممدوح کی اندر ہے یعنی ان کا محل کیا ہے ممدوح کی اندر یہ صفات تو خود قائم نہیں رہ سکتی تو وہ جو محل ہے یعنی وہ ممدوح جو ہے زو قبطین وہ کیا ہے قبے والا ہے بھئی قبط کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں وہ یہ تقون فوق الخیمتی یہ خیمے کے اوپر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بھئی یہ معنی نہیں یہ خیمہ لگا ہوتا ہے خیمے کے اوپر کوئی قبہ بانا ہوتا ہے نہیں خیمے سے یہ نہیں بڑا ہوتا ہے قبہ کیا ہے ایک ہوتا ہے خیمہ عام لوگوں کے لئے اور ایک قبہ یت تخیضہر رعصہ جسے رعصہ بناتے ہیں رئیس لوگ بناتے ہیں وہ اسے اختیار کرتے ہیں یہ عام لوگ بڑی آبادی ہے باقی لوگوں نے اگر خیمے لگائے ہوئے ہیں تو رئیس کے لئے کیا لگایا جائے گا خبہ لگایا جائے گا بڑا خیمہ لگایا جائے گا مضروبتن علیہی ایال ابن الحشربی جو لگایا گیا ہے ابن الحشربر فعافادہ پس فائدہ دیا شاعر نے اس بات صفات المذکورت لہو کس چیز کا فائدہ دیا کہ صفات مذکورہ کو ثابت کر دیا اس نے ممدوح یعنی ابن الحشربر کے لئے لئنہ اذا اثبت الامر فی مکان الرجل وحیزی فقد اثبت لہو اس لئے کہ جب ثابت کر دیا جائے کسی چیز کو کسی آدمی کی جگہ میں مکان اور حیز کا ایک معنی ہے مولانا جگہ مکان اور حیز کا ایک معنی ہے جگہ فقد اس بیت لہو تو تحقیق اسی کے لئے ثابت کر دیا جاتا ہے اس کو دیکھو انہوں نے کیا کہا بھئی وہ خیمہ کس پر لگایا گیا ہے ابن الحشرج پر لگایا گیا ہے تو یہ جو خیمہ یعنی یہ اس کی جگہ ہے یہ اس آدمی کی اور اس جگہ کے اندر آپ کیا ثابت کر رہے ہیں صفات کو جب اس آدمی کی جگہ میں صفات ثابت ہو رہی ہیں تو معلوم ہو یہ صفات کس کے لئے ثابت ہو رہی ہیں اس آدمی ہی کے لئے صفات ثابت ہو رہی ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی دیکھو یہ کتاب ہے اس نے جگہ پکڑی ہوئی ہے یا نہیں یہ تین چار پانچ کتاب دیکھو میں نے ہٹایا اب وہی جگہ ہے لیکن یہاں ہوا ہے جگہ وہی ہے یا نہیں اب یہ کتابیں وہاں آگئیں اب اس ہوا کی جگہ پر کیا آئیں تو یہ ان کی جگہ ہے یہ کیا ہے اور جو چیز اس جگہ کے اندر ہوگی وہ دراصل قائم ہوگی جو صفت ہوگی وہ کس جگہ ہے اس جگہ کے ساتھ سبز رنگ قائم ہے اور اس جگہ میں تو کون ہے معلوم ہوا یہ سبز رنگ کس کے ساتھ قائم ہے لئنہو اذا اثبت الامر فی مکان الرجول وحی یہ اس لئے کہ جب ثابت کر دیا گیا کسی چیز کو کسی آدمی کی جگہ میں پستحقیق اس بیتا لہو تو وہ چیز کو اسی کے لئے ثابت کر دیا گیا اور اسی کی طرح ہے اسی شیر کی طرح ہے کس چیز میں کنیایت لنسبت صفت موسوف کس چیز کنیایت تھا اس شیر میں صفت کی نسبات موسوف کی طرف ہو اس میں یہ کیا تھا یہ کنیایت تھا نسبت میں یہ چیز میں صفت کی نسبت اس میں جیسے یہ شیر کے اندر کنیایت تھا اسی طرح آگے آنے والی مثالوں میں بھی کنیایت ہے بیان تجالا بئی طور کے تجالو اے تجالو صفت اس میں ضمیر راجہ ہے صفت کو کہ صفت کو کر دیا بئی طور کے کر دیا کیا جائے صفت کو فی ما اس چیز کے اندر یحی تو بی جس نے موصوف کا احاطہ بھئی وہ خیمے نے کس کا احاطہ کیا ہوا تھا موصوف کا خیمے نے کس کا احاطہ کیا ہوا تھا احاطہ کر رہے نہیں گھیر لینا خیمے نے موصوف کا احاطہ کیا ہوا تھا اور اس پر مشتمل تھا اور اس کے اندر ہم نے کس کو کر دیا صفت کو تو معلوم وہ صفات کس کے لئے ثابت ہو گئیں بی انتو جعل فی ما یحی تو بی ہی کر دیا گیا صفت کو فی ما اس جگہ کے اندر یحی تو بی ہی جس نے احاطہ کیا ہوا تو موصوف کا وَيَشْتَمِلُ عَلَيْهِ اور اس پر مشتمل تھی تو جیسے اس شیر کے اندر اس طرح تھا اگلی آنے والی مثالوں میں بھی جیسے کہ قول ہوں عربوں کا یہ قول ہے بزرگی اس کے دو کپڑوں میں ہے اور صحاوت اس کی دو چادروں میں ہے بھئی بزرگی اس کے دو کپڑے اور انسان کتنی دو کپڑے استعمال کرتا ہے ایک جیسے ایک کمیس ہے اور ایک شلوار یا جیسے دو چادریں ہوئیں ایک تہبان کے طور پر ایک اوپر ڈال یہ سو بین اور بردین قریب قریب ہیں ایک معنی ہے بزرگی اس کی دو چادروں میں ہے بھئی دو چادروں کے سات قائم ہونا چاہے گی الگ قائم تو معلوم ہوا یہ دو چادریں اسی پر مشتمل ہوئیں تو جب ان کے اندر آپ نے بزرگی کا اثبات کر دیا تو دراصل اس شخص کیلئے کیا کر دیا بزرگی کا جس بات کر اس طور پر تسریع کی گئی کہ سخاوت اور بزرگی اس کے لئے ثابت ہے چادروں کے بیچ میں فین کھولتا اگر آپ یہ کہیں دیکھئے ہمارا نے احتراز ایک ذکر کرنے لگیں آسان سا کتنی کس میں پڑھ آپ نے کنایا کی یا تو اسے مطلوب ارادہ یا نسبت کا کہتے ہیں بھئی ایک چوتھی قسم بھی تو ممکن ہے کہ جس سے صفت اور نسبت دونوں کا ارادہ ہو ایسا کنایا جس کے دری صفت اور نسبت مثال کے طور پر میں کہتا ہوں راک زیادہ ہو گئی زید کے سہن میں زید کے گھر کا جو سہن ہے اس میں کیا ہوئی راک ہو تو دیکھو کسرت رام یہ کنایا ہے صفت سے اس سے مراد کیا ہے سحاوت مراد ہے اور میں نے کہا یہ سخاوت کہا پر ہے زید کے گھر کے سہن میں میں نے یہ کہا کہ زید سخی ہے میں نے صرف یہ کہا زید کے گھر کے سہن میں سخاوت ہے اور یہ گھر کس کا سہن کس کا تو جب اس کے اندر سخاوت ہے تو معلوم ہو یہ سخاوت کس کے لیے ثابت ہے زید کے لیے ثابت ہے تو دیکھو سخاوت سے بھی کنایا صفت سے بھی کنایا اور اس کا جو ثبوت ہے زید کے لیے اس سے بھی کنایا تو صفت سے بھی کنایا نسبت سے بھی کنایا اگر یہ کہا جائے یہاں پر ایک چوتھی قسم بھی ہے اور وہ یہ کہ اس کے ذریعے مطلوب صفت اور نسبت دونوں اکٹھی ہوں کا قول جیسے ہمارا یہ قول ہے کہتے ہیں بھئی یہ ٹھیک ہے آپ کی بات یہ قسم ہے لیکن یہ کوئی اللہ قسم نہیں یہ تو دونوں کنائے مل گئے ایک صفت والا مل گیا اور ایک تو یہ دو کنائے ہیں الگ کوئی قسم نہیں انہی میں داخل ہیں بھئی قل تو لیس ہادا کنائیتا واحدتا یہ کنائے نہیں بل کنائیتا انہی دو کنائے ہیں احدا ہم المطلوب بھی ہا نفس صفت ایک وہ ہے جس کے ذریعے صفت مطلوب ہے وَيَ قصرت الرماد اور یہ قصرت رماد ہے کنائیتا عن المزیافیتی یہ زیادہ مہمان نوازی سے کنائیتا اور دوسری کے ذریعے مطلوب کیا ہے کہ زیادہ مہمان نوازی کی نسبت کس کی طرف ہو زیاد کی طرف وَهُوَ جَعْلُهَ فِي سَاحَتِهِ اور وہ اس صفت کو بنانا ہے کرنا آپ نے سخاوت قرار دے دیا تو معلوم وہ کس کے لئے ثابت کر دی لِتوفید تاکہ یہ فائدہ دے یہ جو زیادہ کے سہن میں سخاوت آپ نے قرار دی یہ فائدہ دے اس بات حالہ ہو کی صفت ثابت ہے کس کے لئے زیاد کے لئے وَالْمَوصُوف فِي حَذَئِنِ الْقِسْمَئِنِ اور موصوف ان دو قسموں کے اندر دیکھو کتنے کس میں ذکر ہوئیں اول کناہ جس کے ارادہ کس کا ثانی صفت کا صالح جس کے ارادہ نصف یہ جو دو ہیں جس کے ارادہ صفت کا ہو یا نسبت کا ہو ان دونوں میں موصوف مذکور ہوگا یا موصوف مذکور نہیں ہوگا دیکھیں وَالْمَوصوف فِي هَذَئِنِ الْقِسْمَئِنِ اور موصوف ان دو قسموں میں یعنی ثانی عوض ثالث ثانی اور ثالث جو ہے قَدْ يَقُونُ مذکوراً کبھی تو مذکور ہوگا کما مرہ جیسے گزرا وَقَدْ يَقُونُ غیر مذکور اور اور کبھی کبھار کیا ہوگا غیر مذکور ہوگا کما یقالو جیسے کہا جائے فِي عرز عرز فِي تاریز مالانا عرز کا ویسے معنی ہے کنارہ جانب آگے آ جائے گا شرعہ میں بھی اور یہاں کس معنی میں ہے تاریز جیسے اس شخص کی تاریز میں کہا جائے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جائے جو مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے فَإِنَّهُ كِنَایَتُنَا نَفِي صِفَتِ الْإِسْلَامِ یعنِ الموزی اس لئے کہ یہ کنایا ہے کہ صفت اسلام وہ منفی ہے کس سے مالانا موزی سے جو عذیت دینے والا ہے اس کے لئے صفت اسلام ثابت نہیں اور اس موزی کا ذکر تھا اسے عبارت میں اس کا عبارت میں ذکر جبکہ گزرشتہ مثال میں ذکر تھا مالانا ابن الحشرج کے لئے ہم نے سخاوت وغیرہ ثابت کی تھی اور ابن الحشرج کا بھی ذکر عبارت میں تھا وَهُوَ غَيْرُ مذکورن فِي الْقَلَامِ وَوَ قَلَامِ مِذکور نہیں وَأَمَّل تِسْمُ الْاوَلُ انہوں نے کیا بات کی مالانا کہتے ہیں کس میں ثانی اور ثالث ثانی کونسی تھی جس میں کنایا کس سے کیا جائے صفح سے اور کس میں ثالث کونسی تھی نشبت سے کنایا کی جائے اس میں انہوں نے کہا کبھی موصوف مذکور ہوگا یا موصوف مذکور نہیں ہوگا تو کہتے ہیں بھئی یہ جو تیسری ہے نشبت والی اس میں تو ہمیں یہ بات تسلیم ہے کہ کبھی موصوف مذکور ہوگا اور کبھی موصوف مذکور نہیں ہوگا لیکن یہ جو پہلی ہے یعنی جس میں کنایا صفح سے کیا جائے اس میں آپ کو آپ نے پوری تفصیلی بات نہیں کی تفصیل یہ مالانا کہ یہ جو ہے جس میں کنایا کس سے کر رہے ہیں آپ سوجہ ہے سبب کی طرح جس میں آپ کنایا کس سے کر رہے ہیں صفح سے کر رہے ہیں تو صفح کیلئے موصوف چاہیے یا نہیں چاہیے تو موصوف تو پھر وہاں پر اس نسبت کی موصوف کے لئے تصریح ہوگی یا موصوف کے لئے تصریح بھئی کنایا تو صفح سے کر رہے ہیں نسبت تو ہے وہاں پر نسبت کی تصریح ہوگی یا نسبت کی تصریح وہ دو قسم پر ہے تو اگر نسبت کی تصریح ہے تو پھر موصوف کا ذکر لازم ہوگا موصوف کا ذکر اور اگر صفح کی نسبت کی تصریح نہیں پھر اس صورت میں موصوف مذکور ہو سکتا ہے اور انہوں نے کہا پہلی قسم جس میں کنایا کس سے ہو صفح سے اور دوسری قسم جس میں کنایا صفح سے ہو اور تیسری قسم جس میں کنایا نسبت سے ہو ان دونوں میں کبھی موصوف مذکور ہوگا یا موصوف مذکور کہتے ہیں بھئی یہ وہ جو کنایا نسبت سے ہو اس میں تو یہ بات آپ کی صحیح کبھی موصوف جس میں کنایا نسبت سے ہو اس میں تو کبھی موصوف مذکور ہوگا اور کبھی مذکور نہیں لیکن جو دوسری قسم ہے جس میں کنایا صفح سے ہے اس میں بغیر تقیید کے یہ کہنا کبھی موصوف مذکور ہوگا اور کبھی موصوف مذکور یہ بات صحیح نہیں بلکہ وہ پھر مولانا دو قسم پر ہے کنایا کس سے کر رہے ہیں صفح سے جب کنایا صفح سے کر رہے ہیں تو وہاں پر نسبت کی تصریح ہوگی یا نسبت کی تصریح اگر نسبت کی تصریح ہے پھر تو موصوف کا ہونا لازم اگر نسبت کی تصریح نہیں پھر کبھی موصوف ہوگا اور کبھی وَأَمَّا قِسْمُ الْاوَلُ اور باقی جو قسم اول ہے مولانا قسم اول سے مراجی ثانی اور ثالث میں سے اول ہے اور وہ کون ہے ثانی وَأَمَّا قِسْمُ الْاوَلُ وَهُوَ مَا يَكُون مَتْلُوب اوپر قول آیا تھا فِي عُرْزِ مَا يُعْزِ فِي عُرْزِ مَا نَهُ فِي تَعْرُزِ بِهِ اس کا معنی کیا ہے تَعْرُز کرتے ہوئے اس کے ساتھ یعنی اس کے درپے ہوتے ہوئے اس کے پیچھ تَعْرُز کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے پڑھنا ہے یعنی کسی کسی کے پیچھے پڑھنا پیچھے پڑھنا فِي تَعْرِ اشارہ کرتے ہوئے مَا نَهُ فِي تَعْرُزِ بِهِ اس کے پیچھے پڑھتے ہوئے اس کے درپے ہوتے ہوئے یقالو کہتے ہیں عربی مِن نَظَرْتُ اِلَيْهِ مِن عُرْزِ میں نے اس کی طرف دیکھا مِن عُرْزِ بِالزَمِّ کس کے ساتھ ہے آئین کے زمے کے ساتھ ہے مِن جَانِبِ میں نے اس کی طرف دیکھا کس طرف سے جانب سے وَنَاحِیَتِ اور کِنَارے سے قَالَ سَقَّا کی وَعْلَامَ سَقَّا کی فرماتے ہیں یا لگ بات اب شروع کیا انہوں نے کہتے ہیں الْقِنَایَةُ تَتَفَاوَةُ الَا تَعْرِيزِ وَتَلْوِيخِ وَرَمْزِ وَإِمَاءِ وَإِشَارَةِ ان کے کِنَایہ جو ہے وہ متنویع ہوتا ہے یعنی تقسیم ہوتا ہے تاریخ تلویخ رمز ایماء اور اشارہ بھئی چار کسمیں ہیں مالانا کنائے کی کتنی کسمیں ذکر کریں گے ایک تاریخ ایک تلویخ ایک رمز اور یہ ایماء اور اشارہ آپ سے تفسیری ہیں مالانا ایک ہی چیز ایماء سکاکی فرماتے ہیں کنائے کی چار کسمیں ہیں بھئی سوال پیدا ہوا علامہ سکاکی آپ نے یہ کیوں کہا تتخاوت یعنی متنویع ہوتا ہے اس کی انواع بنتی ہیں یہ کیوں نہیں سیدھا کہہ دیا تنقسی متقسیم ہوتا ہے تو اس کتاب علامہ سکاکی کی مفتاح العلوم کے ایک شار علامہ قطب الدین شیرازی بھی گزرے ہیں کون گزرے ہیں انہوں نے اس کا جواب دیا کہ علامہ سکاکی نے کہا کنائے کی انواع بنتی ہیں تعریض تلوی اشارہ وغیرہ کہتے ہیں انہوں نے تنقسی مغلق اس لیے نہیں کہا کہ یہ تعریض وغیرہ کنائے کی بھی قسمیں ہیں اور اس کے علاوہ بھی پائی جاتی ہیں تو چونکہ یہ عام تھی کیا تھی اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا تن تنو تتفاوتو کا لفظ استعمال کیا اور تن قسم کا لفظ کیونکہ اگر تن قسم کہہ دیتے تو اس کا معنی تو یہ تو صرف ایسی کی قسم ہے کئی اور پائی حالانکہ یہ تو اس کی قسم بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی پائی جاتی ہے علامہ تختہ دانی اس کو رد کرتے ہیں کہتے ہیں وفی ہی نظر ان کے اس قول میں نظر ہے یہ بات صحیح نہیں قسم کا عام ہونا بھی جائز ہے جیسے آپ کہتے ہیں حیوان کہ حیوان یا تو عبیت ہو گا یا غیر عبیت تو دیکھو آپ نے دو قسمیں بنائی حیوان کی حیوان یا عبیت ہے یا غیر اور عبیت جیسے حیوان کی قسم ہے حیوان کے علاوہ بھی پائے جاتا ہے جیسے عبیت سفید دیوار ملانا تو دیکھو قسم کیا ہوئی وعام بھی ہو سکتی ہے وَإِنَّمَا قَالَ تَتَفَاوَتُ وَرْشَائِ مَا تِعْلَامَ سَكَا کِنِ تَتَتَفَاوَتُ قَحَا یعنی تَلْوِی رَمْز وغیرہ مِم مَا زُكِرَ جو مذکور ہوئیں لَيْسَ مِن اقصام الْقِنَا تھی فقط یہ صرف کنایا ہی کے اقصام نہیں ہیں بلکہ وہ عام ہیں قضافی شرخ المفتا جیسے کہ یہ مذکور ہے کس کے اندر مفتا علوم کی شرعہ میں جو کس نے لکھ میں حاضر تھے مولانا اور اس مجلس میں شیعہ بھی موجود تھے سنی بھی موجود تھے تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا حضرت عبق صدیق رضی اللہ عنہ افضل ہیں تو انہوں نے یہ شیعر پڑھا وہاں پر کہتے ہیں خیر الورا بادن نبی من بنت ہو فی بیتی خیر الورا محورا کا مانم مخلوق ولانا خیر الورا بادن نبی یا رحم نبی استاد کب آئے ہیں بھئی دیر سے آئے ہیں بھئی تو کہتے ہیں اس مخلوق میں سب سے بہتر نبی کے بعد وہ شخص ہے من جس کی بیٹی اس کے گھر میں ہے جس کی بیٹی دونوں مخہوم نکل سکتے ہیں حضور کی بیٹی جن کے گھر میں ہزت علی افضل اور اگر بیٹی اچھا مانم علامہ خطب الدین شیرازی کی بات چل رہی تھی بھئی میں نے وہ واقعہ ان کا سنایا کہ ایک مجلس کے اندر کیا تھا ان سے پوچھا گیا سنی بھی موجود ہیں شیعہ بھی موجود ہیں بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالی ہو افضل ہیں یا حضرت وقت صدیق رضی اللہ تعالی ہو تو انہوں نے کیا شیعہ سنایا تھا خیر 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 ور بیتی من سننے نہیں چھوڑتے تو انہوں نے کہتا عزیب انہوں نے کہا اچھا تو بات یہ چل رہی تھی کہ علامہ سکاکی نے تتفاوت کہا تنقسم نہیں کہا علامہ خطب الدین شیرازی نے کہا کہ وجہ اس کی یہ یہ جو اقصام ہیں یہ چونکہ عام ہیں اس کے کنائے کے علاوہ بھی پائی جاتی ہیں اس لئے انہوں نے تنقسم کا لفظ نہیں کہا کیونکہ قسم تو مقسم سے حام نہیں ہونی چاہیے لیکن علامت تفتہ نہیں فرماتے ہیں وفیہ نظری صحیح قسم اور مقسم کے درمیان عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ممکن ہے جیسے حیوان کی قسم بناتے ہیں آپ عبیض اور دوسری غیر عبیض اور یہ عبیض حام ہے مولانا حیوان بھی ہو سکتا اور غیر حیوان بھی ہو سکتا دیکھو حیوان کی قسم تھی لیکن حیوان سے عام ہے من وجہ بات سمجھ میں آگئی بھئی کہتے ہیں بھئی صحیح بات کی علامت افتازانی کہتے ہیں انہوں نے تنقسم نہیں کہا بلکہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ قسم دو طرح پر ہیں ایک اقسام اعتباری ہیں اور ایک اقسام حقیقی ہیں کتنی قسم پر ہیں ایک اعتباری اور ایک حقیقی اعتباری وہ ہیں جو اعتبار کے بدلنے سے بدل جاتی ہیں اعتبار قسم کیا ہے بدل جاتی ہیں مثلا دیکھئے میں تقسیم کرتا ہوں یہ جگہ ہے اس کی تقسیم کرتا ہوں مالانا یہ کیا ہے یہ حصہ تخت ہے اور یہ حصہ حق لیکن یہ اعتباری جس میں ہے آپ اس کی نسبت کرتے ہوئے یہ کیا ہے تخت اور اس کی طرح نسبت کرتے ہوئے یہ حق لیکن اگر اس خوخ ہے لیکن اوپر والی جگہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے دیکھو وہ اقسام ہیں ان میں تداخل آگیا ایک قسم ایک اعتبار سے خوخ بن رہی ہے اور دوسرے اعتبار سے کیا بن رہی ہے تخت بن رہی ہے تو اقسام اعتباری وہ ہوتی ہیں جو اعتبارات کے بدلنے سے بدل جاتی ہیں اور ان میں تداخل بھی ہوتا ہے ایک قسم ایک چیز اعتبار سے ایک قسم ہے تو دوسرے اعتبار سے دوسرے قسم ہے سمجھ میں آ رہی ہے جب کہ دوسری اقسام حقیقی ہیں اقسام حقیقی میں تبایم ہوتا ہے تداخل ان میں نہیں ہوتا جیسے حیوان کی تقسیم آپ کرتے ہیوانی ناطق ہوگا یا ساحل ہوگا یا ناہق ہوگا ہیوان ساحل کس کو کہتے ہیں گھوڑے کو ہن ہن آنے والا ہیوان ناہق گدے کو تو ہیوان کی تقسیم کر رہے ہیں اب ناطق ساحل ناہق یہ قسمیں ہیں اور یہ جمع ہو سکتی ہیں جمع نہیں ہو سکتی تو یہ تو پھر یہ شبہ ہوتا کہ شاید یہ حقیقی ہیں اور ان میں آپس میں تداخل حالانکہ یہ جو تاریخ تلوی رمض اور ایمہ اشارہ ہیں یہ تو اختیباری ہیں ایک مخاطب کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایک کنایا تاریخ ہے دوسرے کی طرف اشارہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ کنایا کیا بن سکتا ہے تلوی بھی بن سکتا ہے تیسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ کنایا رمض بھی بن سکتا ہے چوتھے کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ کنایا کیا بن سکتا ہے مثال کے طور پر تو ان میں آپس میں کیا ممکن ہے صداد خل ممکن ہے تو چونکہ یہ صرف اقصام اعتباری ہیں حقیقی نہیں اس لئے انہوں نے تتفاوت کہا اور تنقسم نہیں کہا اور زیادہ حق کے قریب بات یہ ہے انہو انما قال ذالکہ کہ انہوں نے فرمایا اس لئے کہ لئے انہ اقصام قد تتداخل اس لئے ان اقصام میں کبھی کبھار تداخل ہوتا ہے اور تختلف باستلاف الاعتبارات اور یہ بدلتی ہیں اعتبارات اقتلاف کے ساتھ یعنی وضوح اور خفا کے اعتبار سے ایک مخاطب کے نزدیک وہ باستے زیادہ شمار کرتا ہے دوسرا مخاطب کیا کرتا باستے ایک کے نزدیک واضح ہے تو دوسرے کے نزدیک خفی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی وَالْمُنَاسِبُ لِلْعُرْزِيَتِ تَعْرِيز اور عرضیت کے مناسب کیا ہے مالانا تاریز انہوں نے کیا کہا تھا كَمَا يُقَالُ فِي عُرْزِ مَنْ جیسے کہا جائے اس شخص کی تاریز میں اس شخص کی تاریز میں جو مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے اور مناسب ہے عرضیت کے تاریز اس متاریز اس کا کیا نام رکھا جائے اس کا نام تھا عرضیت کے وہ کنایہ جو عرضیت والا ہے اس کا کیا نام مناسب ہے تاریز رکھنا چاہیے کنایے کی اخت بیان ہو رہی ہے نا سلامہ سکاکی نے مناسب ذکر کیا مناسب بیان کی دیکھ بھئی ایل کنایہ تو ازا کانت عرضیت اس لئے کہ کنایہ جب عرضیت ہو عرضیت کیا مانا مانا کہتے ہیں مصوقت لی اجل مصوف غیر مذکور کہ اس کو چلایا گیا ہو ایسے مصوف کے لئے جو مذکور بھئی آپ ذکر کرتے ہیں صفت کو اور ارادہ کس کا ہے مصوف کا ہے اور وہ مصوف آپ نے پڑھا کبھی مذکور ہوگا کبھی مذکور نہیں مصوف تو ہمیشہ مصوف کا ارادہ کرے ہیں وہ تو کبھی بھی مذکور نہیں ہوگا تو آپ صفت کو ذکر کرتے ہیں اور ارادہ کس کا کرتے ہیں مصوف کا تو دیکھو یہ مصوف ذکر صفت کو کر رہے ہیں اور اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں مالا نا تو کلام لے کر آ رہے ہیں صفت والا اور ارادہ کس کا ہے مصوف کا ہے تو یہ ملانہ اور ذیت ہے ان ایک کنارے سے آپ بات کر رہے ہیں اشارہ ایک کنارے کی طرف اور مراد کیا ہے دوسرا کنارہ اشارہ ہے صفت کی طرف اور مراد کون ہے مصوف تو یہ معنی اور زیت کا یہ مانا کہ وہ کلام چلا گیا ہو لی اجل مصوف غیر مذکور ایسے مصوف کے لئے جو مذکور نہ ہو تو کان المناسب تو مناسب یہ ہے ایو طلق علی حسم تاریز کہ اس پر کس نام کا اطلاع کیا جائے تاریز کا کیوں لئے انہو امالت الکلام الہ عرز مقصود جو کس پر دلالت کر رہی ہے مقصود پر دلالت کر رہی ہے یقال عربی میں کہتے ہیں عرز لفلان ای لی الام اجلیہ ہے ای عرز لی اجلی میں نے فلان کی وجہ سے تاریز کی یا عرز بی فلان کہتے ہیں والانا میں نے فلان کے سبب سے یہ کب کہتے ہیں اذا خلت قول جب ایسا قول جس میں غیر کو ذکر کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں عرز بی فلان میں نے فلان کے سبب سے یا عرز لفلان فلان کی کیا کی تاریز کی مطلب آپ ایسا کلام لے کر آئے ہیں جس میں فلان کا ذکر تو نہیں لیکن اشارہ اس کی طرف ہے ارادہ اسی کا ہے بات سمجھ میں آ رہے ہیں عرز کل فلان ان کب کہتے ہیں جب ایسا قول جب اس فلان کا ذکر تو نہیں لیکن ارادہ اس کا ہے اور آپ اس فلان کا کیا کریں ارادہ کریں انا یعنی ارادہ کرنا بس گویا کہ آپ اس قول کے ساتھ اشارہ ایک جانب کو کیا اور ارادہ کس کیا ذکر صفت کی اشارہ صفت کی طرف اور ارادہ کس کا موصوف کا بات سمجھ میں آئی تو کہتے ہیں اس قسم کے کنایا جو ہے جیسے وہ عذرہ تھا بھئی دیکھو جس کے لئے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے لئے وہ مسلمان نہیں اس کا ذکر ہے نہیں تو ذکر تو صفت ہو رہی ہے لیکن ارادہ کس کا موضوع بات سمجھ میں آگئے دراصل یہاں چار لفظ ہیں یاد رکھو ایک حقیقت حقیقت کس کو کہتے ہیں لفظ مانے موضوع لہو میں استعمال ایک ہے مجاز وہ کس کو کہتے ہیں غیر موضوع لہو اور حقیقت میں غیر موضوع لہو مراد ہو سکتا ہے مجاز میں موضوع لہو مراد ہو سکتا ہے تیسرا تھا لیکن موضوع لہو کا ارادہ بھی اب چوتھی چیز آگئی وہ تعریض مولانا یہ تعریض نہیں الگ تعریض بتلا رہا ہوں آپ تعریض کہتے ہیں کہ مراد موضوع لہو ہے اور اشارہ غیر موضوع لہو کی طرف ہے کنائے میں کیا تھا مراد غیر موضوع لہو لیکن موضوع لہو کا ارادہ بھی جائز اور یہاں پر اس کا عقص کرو اور اشارہ کا لفظ بھی بیش میں داخل کرو مراد موضوع لہو اور اشارہ کس کی طرف موضوع لہو کی طرف اس کو کہتے ہیں تعریض یعنی کہنا ایک کو اور سنانا دوسرے کو کیا بات سمجھ میں آئی بھائی تو وہ تاریخ اس کو کہتے ہیں کہ ارادہ موضوع لہو کا ہو اور اشارہ کس کی طرف غیر موضوع لہو کی طرف تو وہ تاریخ ہے لیکن اس کنائے کی بھی اس کے ساتھ کچھ مناسبت آ رہی ہے کہ ذکر صفت ہو رہی ہے اور اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں موصوف کی طرف کر رہے ہیں لہذا کہتے ہیں مناسب ہے اس کا نام بھی تاریخ رکھ رکھ ہے اس علامہ شقاقی نے مناسب کا لف ذکر کیا اگر یہ بیائی نہیں ہی تاریخ ہوتی پھر تو مناسب کی کی بات ہے تاریخ لیکن مناسب کا لف بتلا رہا ہے کہ یہ دراصل تاریخ ہے نہیں یہ تو ہے کنایا تاریخ کے اندر تو ہوتا ہے موضوع لہو کا ارادہ ہوتا ہے اور اشارہ کسی طرح اور کنایا میں تو غیر موضوع لو کا ارادہ ہوتا تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں لیکن کیونکہ اس کی کچھ مناسبت ہے لہذا اس کنایا کے مناسب ہے کہ اس کا بھی کیا نام رکھا جائے تاریخ رکھا جائے سمجھ میں آیا بھئی جیسے ایک شاعر کہتا ہے دل دار مرا گف چرا غم گینے گم گینے قدام دل بر شیرینے برج سم و آئینہ بدستش دا غم گفتم کے در آئینہ کرام بینی میرے معشوق نے مجھ سے کہا کہ تُو غم گین کیوں ہے پریشان کیوں ہے غم میں کیوں مبتلا ہے کس محبوب کی وجہ سے وہ کون سا محبوب ہے جس کی وجہ سے غم میں مبتلا ہے تیرا کون محبوب ہے جس کی وجہ سے غم میں مبتلا ہے تو کہتا میں فورا اٹھا اور آئینہ اٹھا کر اس کو ہاتھ میں تھمایا اور اسے کہا اس آئینے میں تجھے کون نظر آ رہا ہے دلدار مرا گفترا غم یا جیسے مولانا اک عربی شاعر کہتا ہے قالت لطربین مہا جالسہ قالت لطربین مہا جالسہ اخیتی حاضل لذی تراہ من قالت پتن متیمن یشکل ہوا قالت لمن قالت لمن قالت لمن قالت لطربین اس لڑکی نے کہا لطربین اپنی ہم عمر سے ماہ جالسہ جو اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تو اس نے اپنے ہم عمر لڑکی جو اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اس سے کہا اخیتی اے میری پیاری بہن حاضل لذی تراہو یہ جو تجھے سامنے نظر آ رہا ہے من یہ قوم ہے تو اس نے کہا قالت فتن اس نے کہا ایک نوجوان ہے متیمن جو عشق میں دیوانہ ہوا ہو گیا ہے یشک الحوا اے محوی اور شکایت کر رہا ہے کس کی اپنے محبوب کی شکایت کر رہا ہے تو اس نے پھر پوچھا قالت لی من کس کی شکایت کر رہا ہے دوسری لڑکی کہنے لگی قالت لی من قالت لی من اس کی شکایت کر رہا ہے جس نے لی من کہا ہے سمجھ میں آیا ہے بھئی قالت لی پھر بین معا جالسہ خییت ہاظ اللذی تراہ من قالت فتن متیمن یشک الحوا قالت لی من قالت لی من قالت لی من اس نے کہا کس کی شکایت کر رہا ہے خالت اس نے کہا لی من خالت لی من اس کی جس نے کیا کہا ہے لی من کی کس کی شکایت کر اچھا جی اچھا جی مولانا کنایہ کی تقسیم چاہ رہی تھی اقسام بیان ہو رہی تھی انہوں نے کیا کہا کہ کنایہ اگر عرضیہ ہو تو اس کا کیا نام رکھنا چاہیے تاریز اگر غیر عرضیہ ہے پھر اس کے اندر واسطے زیادہ ہوں گے یا واسطے کم ہوں گے اگر واسطے زیادہ ہو تو اس کا کیا نام رکھیں گے تلویح کیا رکھیں گے تلویح یا لامہ سکا کی ذکر کر رہے ہیں تلویح نام ذکر ہونا چاہیے اگر اگر وضوح ہے تو پھر اشارہ اور ایمان دیکھو کنایا یا عرضیہ ہوگا یا غیر عرضیہ اگر عرضیہ ہو تو کیا نام تاریز اگر غیر عرضیہ ہو تو پھر دیکھو واسطے کثیر ہیں یا قلی اگر واسطے کثیر ہیں تو کیا نام رکھو تلویح اگر واسطے قلیل ہے پھر دیکھو خفا ہے یا وضوح اگر خفا ہے تو کیا نام ہے رم اور اگر وضوح ہے تو ایمان اور اشارہ اور غیر عرضیہ کے مناسب کیا ہے ان کا کتل وسائط اگر واسطے کثیر ہو جائیں نیچے آرہے مالانا کیا مناسب ہے تلویح کیا نام مناسب ہے اس کے تلویح جب واسطے کثیر ہو جائیں کس کے درمیان کمافی کثیر رمادی کثیر رمادی کثیر رماد کنایا کس مالانا صحابہ اور کتنے واسطے تھے چار پانچ واسطے تھے زیادہ راق کہاں ہوگی جہاں لکڑیاں زیادہ جلیں ایک واسطہ لکڑیاں کہاں زیادہ جلیں جہاں کھانا زیادہ پکے دو واسطے لوگ کہاں زیادہ ہوں گے جہاں مہمان زیادہ ہوں گے چار واسطے اور مہمان کہاں آئیں جو آدمی مہمان نواز زیادہ ہوگا صحیح ہوگا چار پانچ واسطے آگئے اسی طرح جبان القلب ہے مالانا بزدل کتے والا یہ بھی کس سے کن آیا ہے صحیح سے بھئی بزدل کیوں ہے اس لیے کہ وہ لوگوں سے مانوس ہے لوگوں سے مانوس ہے لوگ اس کے وقت کسر سے وہاں آتے ہیں بھئی لوگ کسر سے کیوں آتے ہیں زیادہ وہاں پر کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں پر مہمان زیادہ آتے ہیں تو معلوم وہ کیا ہے صحیح ہے اسے طرح اس میں بھی واسطے زیادہ ہیں کمزور ہنسنی کے بچے والے اس کی ہنسنی کا بچہ کمزور کیوں ہے بھئی کہتے ہیں اس لئے کہ دودھ نہیں ملتا بھئی دودھ کیوں نہیں ملتا پینے والے بہت زیادہ ہیں پینے والے کیوں زیادہ ہیں کیونکہ مہمان زیادہ ہیں مہمان کیوں زیادہ ہیں کیونکہ وہ مہمان نواز ہے تو اس کو تلویہ کہتے ہیں واغتے کثیر ہیں لیا انا تلویہ اس لئے کہ تلویہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اشارہ کریں غیر کی طرف اشارہ کریں تو یہاں بھی واسطے زیادہ ہے تو دور سے اشارہ ہو رہا ہے وَالْمُنَاصِبُ لِغَيْرِهَا مناسب ہے غیر عرضیہ کے اِنْ قَلَّتِ الْوَسَائِتِ اگر واسطے کم ہو جائیں ماں خفا ان کس کے ساتھ خفا کے ساتھ لزوم میں خفا ہے کاریز القفا جیسے کہ چوڑی گردن نہ ہونا اور یہ کنائے کس سے ان ذہن سے تو یہاں پر مانونا یہاں خفا ہے لزوم میں وَعَرِزِ الْوِسَادَ یا چوڑے تقیہ والا ہونا وسادہ یا وسادہ کس کو کہتے ہیں تو چوڑے تقیہ اسی کا ہوگا جس کی گردن کیا ہوگی تو یہاں پر دیکھو عَرِزِ الْقَفَا سے کنائے ہے عَبْلَح اور بیچ میں کوئی واقعہ نہیں اور عَرِزِ الْوَسَادَ اس سے کنائے عَبْلَح سے ہے لیکن ایک واسطہ ہے درمیان میں چوڑے تقیہ اس کا ہوگا ہے جس کی چوڑی گردن اور چوڑی گردن اس کی ہوگی جو بے وَعَرِزِ چُوْدْرِ عَبْلَح ہوگا تو درمیان میں ایک واسطہ ہے تو قِلَّتِ وَسَائِدْ کا معنی یہ ہے کہ واسطے کثیر نہ ہو قِلَّتِ وَسَائِدْ کا کیا معنی ہے تو اب قثیر ایک ہو چاہے سیرے سے نہ ہو دونوں اس میں داخل ہوئے اس کا نام الرمز ہے لِأَنَّ الرَّمْزَ اس لئے کہ رمز جو ہے رمز اس کو کہتے ہیں کہ آپ اشارہ کریں اپنے قریبی کو کس طریقے پر مقفی طریقے پر لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْحُورِ اس لئے کہ حقیقت رمز حقیقت میں کس کو کہتے ہیں الْإِشَارَةُ بِشَفَتِ وَالْحَاجِبِ کس کے ساتھ اشارہ کرنا ہارڈ کے ساتھ یا عبرو کے ساتھ بھوہوں کے ساتھ ان کے ساتھ اشارہ کرنا کیسے کریں گے اشارہ آپ کا معشوق داخل ہوا آپ سے ساتھی نے پوچھا آپ کا معشوق کون وہ اندر آیا اب آپ نام لے کرنے کی کیا کہیں گے اشارہ کریں گے کس سے بھوہوں سے اشارہ کریں گے کیسے کریں گے ہاں بھائی تو کیسے کرے گا یہ بہت پکا عاشق ہے یہ بہت کلو ہوئی انشاءاللہ وَالْمُنَاصِبُ لِغَيْرِهَا اور ناسب ہے غیرِ عُرْزِیہ دیکھو ہر جگہ غیرِ عُرْزِیہ بتلا رہے ہیں داستے کبھی کثیر ہیں کبھی قلیل ہیں کبھی خفی ہیں کبھی غیرِ خف وَالْمُنَاصِبُ لِغَيْرِهَا لِغَيْرِ الْعُرْزِیہ اور غیرِ عُرْزِیہ کنائے کے مناسب ہے انقلت الوسائی تو اگر باستے کیا ہو کام ہو بلا خفاین بغیر خفا کے آگے مطن دیکھو الْعِمَعُ وَالْإِشَارَةُ اس کا کیا نام مناسب ہے اشارہ جیسے کہ اس قول کے اندر ہے بغیر خفا کے ہے مولانا اَوَمَا رَأَيْتَ الْمَجْدَ الْقَارَحْلَهُ کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ بزرگی نے ڈال دیا اپنا کجاوہ رحل کجاوہ کو کہتے ہیں وہ سامان سفر کے تھیلے کو بھی کہتے ہیں یعنی بیگ جس کو آج کل کہلیں سامان سفر کا جو تھیلہ اور اسی طرح یہ خیمے کو بھی کہتے ہیں کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ بزرگی نے اپنا خیمہ ڈال دیا ہے یا اپنا سفر کا تھیلہ ڈال دیا ہے کہاں پر بھئی فِعَلِتَ الْحَتَ تلحہ کے خاندان والوں میں اس کے متعلقین میں سُمَّ لَمْ يَتَحَوَّلِ پھر وہاں سے وہ منتقل نہیں ہوئی تو بزرگی نے اپنا پراؤ وہاں ڈال دیا ہے اپنا خیمہ وہاں لگا دیا ہے پھر وہاں سے گئی نہیں کیا معنی بزرگی ان میں ہے یہ کس کی حالِ تلحہ کیا ہے بزرگ ہے دیکھو یہاں پر بغیر خفا کے پتہ چلکن آیا ہو گیا تو اس کو کیا کہیں گے ایمہ اور تو خلاصہ یہ مولانا کہ کنائے کیا ہوگا کنائے کے علامت سقاقی نے چار قسمیں بتائیں ایک تارید ایک تلویخ ایک رم اور ایک دکارہ اور ایمہ تو کنائے کہتے ہیں اگر عرضیہ ہو تو اس کا نام کیا مناسب ہے تاریخ اور اگر غیر عرضیہ ہے پھر چاہتین صورتیں ہیں واسطے کیا ہوں گے کثیر ہوں گے یا تلویخ کثیر ہو تو کیا نام تلویخ اگر قلیل ہو تو پھر دیکھو خفا ہو گا یا خفا اگر خفا ہے تو کیا نام رم اگر خفا نہیں تو اگر خفا ہے